آہمانی اسلام علیکم دوستو میں آبوبکر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھائیں آرہم کلیکشنز تو جی دوستو آج ایک اور آپ کی ریکیسٹ کی تکمیل کے ساتھ ابوبکر حاضر ہے دوستو آج کی ہماری جو ریکیسٹ ہے وہ آپ دوستو نے کافی زیادہ کی تھی آپ نے کہا تھا کہ سر پولیز آج کال جیسے فونٹ پاکٹس پہ فونٹ والٹ پاکٹس پہ بہت زیادہ ڈیزائنز دیکھنے میں آ رہے ہیں تو کائنڈلی اس کے اس کے لیے بھی ایک سیگمٹ سٹارٹ کیجئے اور اس پہ بھی ہمیں اچھے اچھے ڈیزائن آپ ہم سے شیئر کریں تو دوستو انشاءاللہ گاہے بگائے آپ سے یہ ڈیزائن بھی شیئر کیے جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے آج جو ڈیزائن میں آپ کے لیے لیک ہے بہت ضرورت انٹیک سر ڈیزائن ہے ڈیسنٹ سر ڈیزائن ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کوشش کیجئے گا اور آپ فیر ہو کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ سے ضرور بنے کا بلکل ایزی اور سیمپل سا میتھڈ ہے فرنٹ پاکٹ پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے اس پہ مکمل ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ آپ کیسے اس فرنٹ کا جو سکیچ ہے وہ اس طرح کی مدد سے بنا سکتے ہیں اور اس کو بے کر کے آپ اپنی فرنٹ پاکٹ بلکل سیدھی لگا سکتے ہیں تو دوستو ٹائم ضائع کیے بنا اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو بواچ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے ہمیں ایک اسے ایک نورینل کپڑا جو ہے اس میں ایک پیس درکار ہے اس کی جو لیند ہے دوستو یہ بارہ انچ ہے اور اس کی جو وڈت ہے دوستو یہ تقریبا سات انچ کے قریب ہے اور ساڑھے چھیں سات آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آپ نے دو انچ گہرائی پہ اس طرح بلکل اسٹری کی مدد سے سیدھے سکیچ بنا لینا ہے ہم نے آدھا انچ ادھر دباؤ چھوڑا ہے اور آدھا انچ اس سیٹ پہ دباؤ چھوڑنے کے بعد آدھا انچ سے ایک سوتر دو سوتر میں نے ایکسٹر چھوڑا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو تو یہ سکیچ دوستو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ اگر چاک میٹی یوز کی جائے تو مجھے تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی نہیں پسند اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر جب ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ چاک میٹی کے نشان وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ بڑا صورتی کا باعث بان جاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کی مدد سے مارکنگ کر لیتا ہوں جس سے ایک تو ہماری جو کلیٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور جو صفائی ہوتی ہے وہ بھی پراپر منٹین ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو ہمیں اس سے اگلی جو ہمیں چیز درکار ہے اس میں دوستو وہ ہے ہمیں درکار ہے اور اس کی بیک سیٹ پہ ہم نے پیپر بکر پیسٹ کر لی ہے یہ دو پیس ہمیں اس کے لیے چاہیے ہیں یہ دو پیس ہم نے چھے بائی چھوڑائی جو اس کی ہے وہ دھائی انچ ہے چھے بائی آہ دھائی انچ کے ہم نے یہ جو پیس ہے یہ ہم نے دو تیار کر لی ہیں آپ اپنے کپڑے کے ساتھ اپنا کنٹراز پیس خود میچ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہی اگر کنٹراز پیس میں اس میں یوز کر رہوں تو آپ یہی کریں آپ اپنے کپڑے کے ساتھ اس کی میچنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہمیں جو سنیپ بٹن اٹیچ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ ایک لپی درکار ہے جس کی لمبائی تک بند دو انچ ایک ستر کے قریب یعنی میں رکھی ہے یہ رفت تھوڑا سائز ہوتا ہے یہ جب فالتو ہوتا ہے وہ ہم کٹنگ کر سکتے ہیں نو پرابلم اور ایک انچ سے دو ستر کم اس کی جو وٹت ہے یعنی چڑائی ہے اور اسی طرح آپ ایک درچہ کٹ لگا سکتے ہیں اور یہ کٹ کی جو ڈیپ ہے وہ میں نے آدھا انچ کی دی ہے اس کے بعد دوستو ہمیں ایک اس طرح کا کوئی بھی آپ کاغذ یا پیپر آپ لے سکتے ہیں اور اس پیپر کی مدد سے ہماری جو یہ کنٹا سپیس ہوگا یہ ہم اٹیچ کریں گے اس کے بعد دوستو ہمیں اس میں اگری جو چیز چاہیے وہ نگول سنیپس بٹن ہوتے ہیں یہ ہمیں درگار ہیں اس کے لئے اور اگر اس میں آپ سمپل لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی اگر آپ اپنا بٹن اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سنیپس بٹن جو ہوتے ہیں یہ ذرا اچھے لگتے ہیں تو یہ بزار میں ایزی مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو آپ اس کو ایزی پرچیز کر کے لگا سکتے ہیں تو دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو تکہ کار بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے تو دوستو اب ہم نے یہ جو ہمارا پیس ہے اس کو ہم نے اپنے فرنٹ کے اوپر رکھ لیا ایک چیز کا دوستو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ جو ہمارا کارنر ہے اس کے ساتھ ہمارے یہ کارنر بلکل پروپرلی اٹیچ ہونا چاہیے اور اسی طرح ہماری یہ جو سائز ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو لائن آر یا سٹیچنگ کی یہ لائن بھی بلکل ایکوال اور برابر ہونے چاہیے کیونکہ دوستو آپ کی پاکٹ اگر بلکل سیدھی لگے گی تو ہی آپ کا جو ڈیزائن وہ خوبصورتی کے ساتھ بن پائے گا اس کے بعد دوستو ہم نے یہ جو سکیچ بنایا ہے اس کو عبے کرتے ہوئے ہم نے اس سکیچ پر سلائی اٹاپ اپلائے کر دینی ہے اور پروپر سلائی ہم نے اٹیچ کرنی ہے تاکہ ہم اسی یہ جو ہم نے سکیچ بنایا ہے اس سے ہم اس کو پاکٹ کو ہم پروپر اس کی جو شیپ ہے اس کمیز میں کنورٹ کر سکیں تو جی دوستو ہماری یہ جو چوڑا سٹپ ہے یہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے یہ جو اس کے اندر فالتو پیس ہے دوستو اس کو کینچی کی مدد سے ہم نے بالکل سٹیٹ اس کی کٹنگ ایسے کر لینی ہے چوٹا سا ٹکا لگائیں اور اس ٹکے کی مدد سے پھر آپ اپنا جو یہ کٹ ہے یہ آپ اینڈ تک لے جا سکتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ دوستو یہ کٹ جو ہے یہ آپ نے بہت احتیاط سے لگانا ہے تاکہ یہ ہی آپ کی فنشنگ کا باعث بنے گا اور اس طرح دوستو آپ نے کارنر میں بھی چھوٹے چھوٹے کٹس جو ہیں وہ اٹیچ کر لینے اور اس کے بعد دوستو اسی طرح آپ نے اپنا جو دوسری سیڈ ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح کلیر کر لینی ہے بلکل اس طرح دوستو اور اس کے بعد دوستو اب ہمارا یہ جو پیس ہے اس کو ہم اندر کی طرف اٹھا دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو فرنٹ ہے وہ بلکل کلیر اور اس کی جو ایکوڈیسی ہے وہ بلکل آہ کلیر آج ہے اور اس کے بعد دوستو اب ہم نے اس کے اوپر اپنی جو پیسنگ ہے وہ اپلائے کرنی ہے پراپر اس کو ہم نے بٹھانا ہے تو جی دوستو اب ہمارا اگلے جو سٹیپ ہے اس سے لوپی کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے تو اس کے لیے دوستو ہم نے اس کی جو بلکل سائیڈیں ہیں اس پہ ہم نے اس لائی اپلائے کرنی ہے جس میں ہم کالرز اور بین پر سلائی اپتائے کرتے ہیں اسی طرح بکرن سے تھوڑی سی ہٹھا کے آپ نے سلائی دوستو اٹیج کرنی ہے تاکہ ہماری جو اس کی اوریجنل شیپ ہے یہ متاثر نہ ہو اور پراپر ہماری یہ جو شیپ ہے یہ پراپر ہمیں مل جائے اس طرح دوستو اس سلائی لکھانے کے بعد دونوں تینوں جو اس کی ساری اطراف ہیں ان پر ہم نے سلائی انکلوٹ کر دیا اس کے بعد دوستو ہمارا یہ جو فالتو اٹرا ہونری کپڑا ہے اس کو ہم کینچی کی مدد سے ریموو کر دیتے ہیں اور اس طرح دوستو یہ ہمارا پیس ریموو ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو اگلا جو الٹانے والا سٹیپ ہے بہت آسان ہے بس آپ نے اس کو ہی عبے کرنا ہے دیکھیں دوستو اس طرح آپ نے تھوڑا سا یہ حصہ آپ اس کے اندر ڈال کے اس کے بعد آپ کے بعد پینسل ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس سے آپ اس پیس کو مزید آگے کی طرف پین وڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم فیزن ساتھ ہی اپلائی کریں گے اور اس کی جو پراپر لک ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی تو جی دوستو اب ہم نے یہ کانٹرار سپیس سے اپنی ڈیزائن کے ساتھ اپلائی کرنا ہے اس کے لیے دوستو اب ہم نے اس کو بلکہ سنٹر میں اس طرح بٹھا لیا ہے تو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جو یہ کاغذ ہے اس کے اوپر ہم اس کو پہلے آسانی کے لیے سٹش کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں اس میں کسی قسم کی ٹینشن یا پرشانی یہ کریئٹ نہ کرے تاکہ یہ دونوں پیس ہلنے نہ پائیں یہ دوستو سٹچنگ جو ہے یہ صرف اس لیے اپلائی کی جاریہ ہے کہ یہ ہمارے پیس سے اپنی جگہ پر رہیں اور ہمیں کسی قسم کی ڈیسٹرمس کریئٹ نہ کریں اس کے بعد دوستو آپ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک مناسب سا گیپ آپ نے بٹھا لینا ہے اور مناسب سا گیپ بنانے کے بعد ہم نے اس پر سلائی عویزہ کر دینی ہے اور بلکل ایکول آپ کا یہ جو گیپ ہے یہ بلکل ایکول ہونے چاہیے تاکہ آپ کی لوگ کسی طریقے سے بھی ڈیمیج نہ ہو اس طرح دوستو یہ اب ہمارا یہ جو اس کی لوگ ہے وہ پراپر آ چکی ہے اس کے بعد دوستو اب ہم نے ہمارا جو فرنٹ ہے اس کو ہم نے پرسنگ کر کے پراپر اپنی جگہ پر بٹھا لیا ہے اس کے بعد دوستو اب ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو جی دوستو اب ہم ہم نے اپنا یہ فرنٹ جو ہے اپنی جگہ پر بچھا لیا ہے اس کے بعد دوستو ہم یہ جو پیس ہے کنٹرس پیس اس کو ہم اس کے نیچے رکھ لیتے ہیں دوستو ایک چیز آپ نے مند نظر اس میں یہ رکھنی ہے کہ آپ کا آدھا انچ دباؤ اس سیڈ ہو اور آدھا انچ دباؤ جو ہمارا ایکسٹر آنری پیس ہے اس کا یہ اس سیڈ ہو تاکہ ہمارا یہ سٹیچنگ میں بھی آجائے تو دوستو اس کے بعد ہم اس کو بلکل سٹیٹ رکھ کر اپنا بلکل یہاں سے سینٹرل رکھنے کے بعد یہاں سے ہم اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا دوستو آپ نے اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے یہ آپ نے کارنر نیچے کی طرف رکھنا ہے اور دوسرا جو ہمارا کارنر ہے یہ اوپر کی طرف آئے گا تاکہ ہمارا ڈیزائن پراپر اپنی جو لک میں ہے وہ اس کی مینٹین ہو جائے اس کے بعد دوستو ہم اس کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی دوستو اب ہمارا یہ پرپر پیس اڈیچ ہو چکا ہے اب ہمارے جو بیک سیٹ پہ یہ کپڑا لگوا تھا اور اب ہمارا بیک سیٹ پہ جو یہ کاغذ لگوا تھا اس کی اب ہمیں ضرورت بالکل نہیں ہے اب ہم اس کو ریموو کا دیتے ہیں اس کو لگانے کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہمارا یہ جو پیس ہے یہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور یہ لگاتے ٹیم ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ create نہ کرے تو باقی اس نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ ہم اس سے لے چکے ہیں اس کے بعد دوستو ہم اس پیس کو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس طرح ریموو کر دیتے ہیں تو جی دوستو اب ہمارا یہ کاغذ اس کے اندر سے ریموو ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو اب ہم اس کی یہ جو ہمارا نیچے والا حصہ ہے جو ہمارا پیس long پیس اس کے ساتھ ٹیچ ہے اس کو دوستو ہم اس طرح ادھر سے بینڈ کر لیتے ہیں اور تھوڑا ادھر سے بینڈ کر لیتے ہیں اور اس طرح بینڈنگ کر کے ان کو اوپر نیچے اس طرح دوستو آپ اچھے طریقے سے اس طرح بٹھا لیں اور بٹھانے کے بعد دوستو اس پہ اچھی طریقے سے اس طرح کنکر کی یا پیر کی آپ اس پہ سلائی لگا دیں یہ سلائی لگانے کا دوستو صرف ایک ہی ریزن ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر سے دھاگے باہر نہ نکلیں کیونکہ یہ پاکٹ بار بار یوز ہوتی ہے تو اس وجہ سے صرف ان کے جو اندر سے ریشے نکلتے ہیں وہ ریشے کنٹرول کرنا مین مقصد تھا اور وہ ہم نے کنٹرول دوستو کر لی ہیں تو جی دوستو اب ہم نے یہ جو لپیا اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے تو دوستو اس کا ہم سینٹر نکال لیں گے تو اس کا دوستو جو سینٹر ہے دو انچ تقریباً ایک سیٹ سے اور دو انچ ایک سوٹر یعنی ایک سیٹ سے ہم رکھیں گے دو انچ ایک سوٹر ایک سیٹ سے رکھیں گے تو ہمارا سینٹر بلکل پراپر آ جائے گا تو دوستو اس کے بعد یہ جو دوستو نیچے بکرم ہے ہم نے سنیپ بٹن اس کے اوپر اٹیچ کرنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کیونکہ اگر صرف کپڑے پر آپ اٹیچ کریں گے تو آپ کا کپڑا جلد خراب ہو جائے گا تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسا طریقہ کار بتاؤں جو پراپر ہو اور دیر پا ہو اس کے بعد دوستو اب ہم نے اپنا جو یہ ہماری لپی ہے اس کو ہم اس پیس کے ساتھ پراپر اٹیچ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو یہاں سے پیداری ہے وہ آ جائے تاکہ ہماری یہ لپی یہاں سے ہلے نہیں اور یہاں پر اس طرح سٹیچنگ آپ نے اپلائے کر دینی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ جب اس کی سٹیچنگ اپلائے کریں گے تو یہ اس طرح کی آپ کی لپ اس لپی کی بن جائے گی تو اس کے بعد دوستو اب ہم نے اس کا جو بیک پیس ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے یہ ہماری بیک کی کنڈیشن ہے دوستو تو بیک سیٹ سے دوستو اب ہم نے اپنا یہ جو پیس ہے یہ ہم اسی طرح اوپر کی طرف لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس سے پہلے دوستو ہمارے پاس یہ جو فالتو ایکسٹر پیس ہے اب اس کو ہم ریموو کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لئے کسی قسم کی ٹینشن کریئٹ نہ کرے دوستو اور بیس تو اس کا طریقہ کار یہ ہے دوستو کہ اس کو اس جگہ پر رکھ کے آپ ایک سلائی اس پر اٹیچ کر لیں دوستو اس کے بعد اب ہم اس پیس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ہماری جو بکرم ہے وہ بھی پراپر اپنی جگہ پر رہے گی اور ہمیں کسی قسم کی ٹینشن بھی کریئٹ نہیں ہوگی اس کے بعد دوستو ہم نے اس طرح اپنے پیس کو رکھنے کے بعد ہم نے اس پر سٹیشنگ اپلائے کر دینیے تو جی دوستو اب ہم نے اس کو فائنل کرنا ہے اس دیکھا پر لانے کے بعد فرنٹ اپنا سیدھا کرنے کے بعد دوستو ہم نے یہ جو ہماری بیک سیڈ ہے اس کو ہم بالکل اس طرح سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کو اگر آپ کے بعد سے اورلاک کی فیسلٹی موجود ہے تو بیسٹ ہو گیا لیکن اگر نہیں ہے تو جب بھی آپ کا جوڑا کاج اورلاک کیلئے جائے گا تو آپ نے اس وقت اس حصہ یہ جو ہمارا بیک پہ آ رہا ہے اس کو لازمی ہمارا کروالی جیگا کیونکہ یہ بعد میں دھاگے نکلنے کا بیس بنتا ہے تو یہ پھر ایشو بنتے ہیں اس لئے کوشش کیا کریں کہ پراپر جو ہمارا پروفیشنلی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو لازمی بیک کیا کریں اسی طرح دوستو اب ہم نے جو ہماری دوسری سیڈ ہے اس کو بھی اسی طرح ہم نے اپنی سیڈ کو سیدھا رکھنے کے بعد اس کی جو سیدھائی ہے وہ ہم نے پراپر سیدھی کر لینی ہے اور سیدھی کرنے کے بعد دوستو اب ہم نے اس پہ بھی اسی طرح جو سٹیچنگ ہے وہ ہم نے اپلائے کر دینی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے ٹکے لگا لی ہیں دوستو اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا کام ذرا تھوڑا صفائی میں ہو کیونکہ دیکھنے والا بھی تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ کام کے اندر کتنی نفاست ہے تو کوشش کیا کریں یہ کیونکہ پیس میرے پاس ایکسٹرا تھا تب میں نے یہ ڈارٹس لگایا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بلکو قریب لے جائیں تاکہ یہ بعد میں آپ کے لئے ایشیو بنائیں تو اس لئے کوشش کرنے ہیں تھوڑا فاصلے پر آپ نے لگانے ہیں تاکہ اور لاک کے بعد یہ جب ہمارا پیس اور لاک ہوگا تو انشاءاللہ یہ کلیر ہو تو جی دوستو اب ہماری یہ فائنل لوگ آپ کے سامنے ہیں اب اس کے ساتھ ہم نے سنیپ بٹن اٹیج کرنا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو سنیپ بٹن ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اس کا طریقہ کار دوستو اس کی جو پراپر ویڈیو ہے وہ میں آرڈی دوستو اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت سکرین شاٹ بھی آپ کا اس ویڈیو کا آپ کی سکرین پر چل رہا ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس ویڈیو کو پراپر واج کا لیجی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ دوستو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس قسم کے جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پراپر آنی چاہیے اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑ گی تو آپ کو دکان پہ جانا پڑے گا آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو وہ بڑے پھر آپ کے لیے ٹائم ویسٹیج کا باعث بن جاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا جو فیلڈ سے ریلیٹڈ کام ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی کریں تاکہ ایک تو بچت بھی آپ کو ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی آپ کا بچ جائے گا اس طرح دوستو آپ نے میل بٹن اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے یہ جو ڈائی ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے یہ دکھیں دوستو ہمارا جو فیمل بٹن ہے یہ اپلائی ہو چکا ہے اب اسی طرح ہم نے جو میل بٹن ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر اٹیج کرنا ہے اس کے لیے دوستو ہمیں پہلے ادھر نشان لگانا ہوگا دوستو هم نے اس کے لیے دیر کرکے لینا خاتہ ہے دوستو ہمیں پہلے ادھر نشان لگری خاتہ ہمیں پہلے ادھر نشان مہین پہلے ادھر ڈالنشان 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 تو جی دوستو اب ہمارا میل بٹن بھی اس کے ساتھ اٹھائے چھو چکے اب یہ ہماری فائنل لک ہے اب اس کو جب بھی آپ اس سے پریس کریں گے تو یہ بٹن باندھو جگہ سٹیچے بل بٹن ہے اور اس کو ایزی یوز کیا جا سکتا ہے آپ کا کسٹمر یا آپ اگر خود یہ ڈیزائن بناتے ہیں تو دیکھیں دوستو بہت ایزی اور سٹیچیبل ایک بہت زبدست بہت ہی انٹیک سا والٹ پکٹ کا ڈیزائن آپ کی سماتوں کی نظر موید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسانے ہی ہوگی دوستو ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آج کی ہماری کاوش آپ کو کیسی لگی اور اس پہلے پر ڈیزائنوں کو اپنی لائف میں انکلوڈ کر کے آپ اپنی انکم میں بھی بہتری لاسکتے ہیں اور آپ اپنی ہاتھ میں بھی بہتری لاسکتے ہیں آپ نے ہاتھ میں کلیٹی لاسکتے ہیں خوبصورتی لاسکتے ہیں اپنے کام کو سپیالیش کرسکتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ آپ سے دعاوں کی اپیل رہے گی تو نیکس کسی اچھی سی روکیسٹ کے ساتھ نیکس کسی اچھی سی ٹاپک کے ساتھ آپ کے لئے ضرور حاضر ہوں گا جب تک لئے اپنے دوستو بھوکر کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خرکے گا اللہ حافظ